کشمیر میں چوٹی کٹوہ آتنک کا وائرل سچ پوری کشمیر چوٹی کٹوہ کے آتنک سے کام پرہا ہے اور ہر چوکچہ رائے پر صرف ایک ہی سوال ہے کہ وہ کون ہے جو محلاؤں کی چوٹی کٹ کر گھاٹی میں دہشت پھیلا رہا ہے کون ہے جو کشمیر کے لوگوں کی زندگی سے سکون چھیننے کی سازش رچ رہا ہے سیدھے چلیے کشمیر گھاٹی جہاں آج وائرل سچ کرے گا چوٹی کٹوہ کے آتنک کے سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کشمیر گھاٹی میں امڑا یہ جن سیلاب کسی آتنکی کے جنازے کا نہیں ہے بلکہ اس نئی دہشت کے خلاف ہے جس نے کشمیر کے عام لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہے کشمیر کی سرکوں پر نعر بازی کا ادیاز تو پرانا ہے لیکن ویرود میں بلند ہو رہی یہ آواز چوٹی کٹوہ کے آتنک کے خلاف ہے ہاتھوں میں تختیاں لیے سکول یونی فارم میں دیکھ رہی یہ بچیاں جمو کشمیر کی محبوبہ مفتی سرکار سے اپنی چوٹیوں کی سرکشہ کی مانگ کر رہی ہیں سارک پر ہاتھ میں مائک لیے نکلا پورشوں کا یہ حجور اپنے گھر کی بیٹیوں اور بہنوں کی بال بچانے کی مہم چلا رہا ہے چوٹی کٹوہ کے آتنک سے کاف رہا ہے کشمیر سار یہاں پہ پیچھلے ایک ہفتے سے یہاں پیچھے لڑکیوں کے بال کاٹ رہے ہیں سار ہم بہت ہی تانگ گئے گئے ہیں سار پلیز ہمارے لئے کچھ کیجئے آپ کیا لڑکیاں نہیں ہیں ہماری چیف منیجر صاحب وہ بھی تک خود ایک عورت ہے اسے دکھائی نہیں دیتا ہے کہ ہم کیا کریں ہم مر رہے ہیں سار یہاں پہ کم سے کم چھے لڑکیوں کے بال کاٹ گئے ہیں تو ہمارے جینا آرام کرتے ہیں ان لوگوں نے دعویٰ ہے کہ کشمیر کے الگ الگ کونے میں رات کے اندھیرے میں اور دن کے اجانے میں کوئی اچانک آتا ہے اور کشمیر کی مہلاؤں کی چوٹی کٹ لے جاتا ہے یہاں پہ ایک چور آیا ہے وہ ایک گھر میں گز گیا عورت آکیلی تھی گھر میں اس نے اس کے بھال کوٹنے شروع کیے چار کو میش کرو ایک کے بعد ایک چوٹی کٹنے کی برتی گھٹناوں کے بعد کشمیر گھاٹی میں دو چیزیں ہیں بہن اور ویٹیاں چوٹی کٹوا کے آتنک سے دہشت میں ہیں اور گھاٹی کے پرش گصے سے اُبل رہے ہیں ہمارے ہاتھوں میں جو آئے گا تو وہ زندہ نہیں بچے گا ہم اس کی بھوٹی بھوٹی کریں گے اور پھر کتوں کو کھلا دیں گے لیکن سوال یہ ہے کہ اچانک کشمیر گھاٹی میں چوٹی کٹوا کا آتنگ کیسے پیدا ہو گیا اگر واقعی چوٹی کٹنے کی گھٹنائے ہو رہی ہیں تو راج کی پولس کیا کر رہی ہے کہیں یہ کشمیر کا امنچین چھیننے کے لیے رچی گئی کوئی ساجش تو نہیں ہے ویروت کی جو تصویریں آپ نے اب تک دیکھی وہ واقعی پورے کشمیر کا حال ہے یا پھر کسی ایک کونے میں ہوئی گھٹنا ان تمام سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے بی پی نیوز سمباد داتا آصف قریشی نے دھرتی کے سورک کہہ جانے والے کشمیر میں اپنی پڑتان شروع کی ہمارا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ کیا کشمیر گھاٹی کے بڑے حصے میں چوٹی کٹوا کا آتنگ پہلا ہوا ہے اس سوال کے جواب کے طور پر ہمیں ملی یہ تصویریں اس بچی کو غور سے دیکھئے ان معصوم آنکھوں میں بسا ڈر کسی دھماکے کا نہیں بلکہ چوٹی کٹ جانے کا ہے اپنی ہی گود میں تہشت سے سمٹے ہوئے ان ہاتھوں کو دیکھئے سکڑے ہاتھوں میں بندھا ڈر گولیوں کا نہیں بلکہ چوٹی کٹ جانے کا ہے تصویریں سبود بن کر گواہی دے رہی ہیں کہ بم اور گولیوں سے جلنے والا کشمیر چوٹی کٹوا کے آتنگ سے چل رہا ہے ہم سڑکوں پر آ جائیں گے ہم کشمیر بند کر دیں گے ہم ایک سال تک کشمیر بند کر دیں گے ہماری پرتال آگے بڑھی تو پتا چلا کہ چوٹی کٹوا کا آتنگ صرف دہشت اور غصے تک سیمیت نہیں ہے یہ غصہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ نردوش لوگوں کی جان لینے پر اتارک ہو گیا ہے چوٹی کٹوا کے آتنگ سے جوج رہی کشمیر گھاٹی میں عالم یہ ہے کہ ذرا سا شکھ ہونے پر بھیڑ جان لینے پر اتارک ہو جاتی ہے ٹی وی سکرین پر دیکھ رہی یہ تصویریں اس بات کی گواہ ہیں چہرے پر چوٹ کا نشان ہے پورا موہ لہو لہوان ہے آنکھوں میں موت کی دہشت لیے اسلام کشمیر کی جنتہ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے قبو کوئی چوٹی کٹوا نہیں ہے اسلام اور عادل اپنی بہن سے ملنے کشمیر آئے تھے لیکن بھیڑ نے انہیں چوٹی کٹوا سمجھ لیا اسلام اور عادل خوش قسمت تھے کہ ان کی جان بچ گئی لیکن پریوار گھٹنا کے بعد سے صدمے میں ہے یہاں تک کی پرتال میں دو باتیں ساپ ہو چکی تھی پہلی کشمیر چوٹی کٹوا کے آتنگ سے خوف کے سائے میں ہے اور دوسری چوٹی کٹوا کی تلاش میں بھیڑ نردوش لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے لیکن اب ہمیں ایسے چہرے کی تلاش تھی جن کے ساتھ واقعی چوٹی کٹنے کی گھٹنا ہوئی ہے ایسے چہرے کو ڈھوڑتے ہوئے بی پی نیو سنبادات آصف قریشی شرینگر کے باہری ادگاہ علاقے میں رہنے والی شغفتہ کے گھر پہنچے بستر پر لیٹی شغفتہ کے ساتھ چوٹی کٹنے کی گھٹنا ایک بار نہیں بلکہ دو دو بار ہوئی ہے بائیس سال کی شغفتہ پہلے حملے میں تو بچ نکلی لیکن دوسری بار کے حملے میں ان کی چوٹی کٹ گئی کل میں آئی تھی میں بہر بیٹھے تھی اپنے بابا کے پاس اس کے بعد میں اندر آئی پانی پینے کے لیے میں دروازے کے پاس پہنچی تو پتہ نہیں کیا ہوا صرف کے پاس کوئی ہنکی تھی اسی سے اس نے مجھے ایسے کیا میں پھر گر گئی پھر اس نے میرے بال گھٹے کسی نے نہیں دیکھا پھر سب ہی آئے سب ہی نے دونڈا محلے والے آئے کوئی نہیں آئے کشمیر گھاٹی میں ان گھٹناوں کو لوگوں نے حملے کے طور پر نہیں بلکہ اپنی عزت سے جوڑ دیا ہے ایسا ہے کہ ابھی جب ہم گھر سے نکلتے تو سارے بولتے کہ ایسے ڈپٹا پہنو پورا یونو سکاف اگرہ کرو کیونکہ چوٹی کٹ رہے ہیں ہر ایک لڑکی کی چوٹی کٹ رہے ہیں ہماری ماں کی بہنوں کی چھوٹے بچوں کی تک چوٹی کٹ رہی ہے لیکن اس وقت ہمارے عزت ہے ہمارے بال جو ہے وہ ہمارے عزت ہے تو ہماری بالوں پہ بات آ گئی ہماری عزت پہ بات آ گئی یہ کشمیر گھا مسلم تو ہمارے بال پہ بات آئیے تو it's a very critical matter ہماری پرتان میں پتا چلا کشمیر میں چوٹی کٹنے کے اب تک ایک سو چودہ معاملے سامنے آ چکے ہیں ایک سو بارہ چوٹی کٹنے کی گھٹاؤں میں اپ آئی آر درز کی جا چکی ہے چوٹی کٹنے کے معاملے میں ایک کو اور آٹھ لوگوں کو اپ آف اعلانے کے آروپ میں غرفتار بھی کیا گیا ہے پولیس چوٹی کٹوہ کے بارے میں جانکاری دینے والے کے لیے چھے لاکھ روپے کے انعام کی گوشنا کر چکی ہے لیکن چوٹی کٹوہ کے بارے میں کوئی بھی سراغ اب تک پولیس کے ہاتھ نہیں لگا ہے کشمیر گھاٹی میں اتنا کچھ ہو رہا تھا لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کر کون رہا ہے اس بیچ ہمارے ہاتھ لگی یہ تصویر ہے ان تصویروں میں قی جا رہی نعرے بازی کو غور سے سنو ویرود چوٹی کٹوہ کے خلاف ہو رہا تھا لیکن اس ویرود میں تئیس سال کے آتنک زاقر موسیٰ کے نام کے نعرے لگ رہے تھے یا آزادی کے نعرے لگ رہے تھے یہ تصویرِ گواہی کہ کیسے کشمیر میں ہوئی کچھ چوٹی کٹنے کی گھٹناوں کا استعمال الگاوات گھاٹی کا سکون چھیننے کے لیے کر رہے ورد چوٹی کٹوہ کے خلاف پردرشن آتنک زاقر موسیٰ کے نام کے نعرے نہیں لگتی آزادی آزادی لوگ نہیں چھلے الگاواتی سرکار کے خلاف لوگوں کے گسے کا پائدہ اٹھا رہے تھے معاملوں کو بڑھتا دیکھ کر مکہ منتری محبوبہ مفتی نے اس آئیٹی یعنی سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم کے گھٹن کا نردیش دے دیا ہے لیکن پہلا جب کشمیر کی محبوبہ مفتی سرکار لوگوں کو آشواسن دینے کے سوائے کچھ نہیں کر پا رہی ہے چوٹی کٹوہ کے مددے پر پوشش ہے سرکار کی کہ جتنی جلد سے جلد ساجز جو یہ ساجز یہ اناثر ہے ان کو پتہ لگایا جائے لیکن ساتھی ہمیں پینک نہیں کرنا ہے لیکن ہم نے بہت سارے ایسی چیزیں دیکھئے ہم نے ایک وقت میں ڈائن دیکھی ایک زمانے میں ڈائن گھومتی تھی کبھی پھر پتر برستے تھے تو یہ ہر ایک چیز جو کی جاری ہے کشمیر میں امن آمان کو خراب کرنے کیلئے کی جاری ہے پریشانی کا مسئلہ ہے میں نہیں یہ کہوں گا پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے لیکن we have to fight it bravely we have to keep our cool اور کانون کو اپنے ہاتھ میں نان رہی ہے سرکار نے چوٹی کٹوہ پر آشواسن دیا تو وپکشی پارٹی نیشنل کانفرنس نے چوٹی کٹوہ کے مددے پر محبوبہ مفتی سرکار پر ناکامی کا تمگہ چڑ دیا اور گورنمنٹ کا گورنمنٹ کا عطا پتہ نہیں ہے کہیں this is a total failure of the government it is very unfortunate ٹی وی پہ دکھایا جا رہا ہے بچیوں کو روتے ہوئے بلگتے ہوئے تو میرے خیال میں اگر اتنا گورنمنٹ نہیں کر سکتی ہے اس چیز کا پتہ نہیں لگا سکتی ہے کون گروپ ہے کون جماعت ہے اور کشمیر گھاٹی کے اس پورے محول میں آگ میں گھی ڈاننے کا کام کر رہے ہیں یہ تصویر ہے شری نگر کے رام باک کی یہاں بھی محلائے چوٹی کٹوہ کے خلاف پردرشن کر رہی تھا لیکن محول اتنا بھی گڑ گیا کہ پولیس والوں کو ہوائی پائرنگ کرنی پڑی ورانسو گیس کی گولی چھوڑنے پڑے گھاٹی میں دشمنوں کی ساجش کو بے نکاب کرتی ہے یہ تصویریں جو کپوالا سے سامنے آئی ہیں جہاں سینہ کے ایک جوان کو چوٹی کٹوہ بتایا گیا لوگوں نے جوان کو گھیر لیا تھا پولیس اور سینہ اس جوان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بھیل جوان کو گھیرے ہوئے تھی جہاں چھوئی تو پتہ چلا کہ کپوالا میں جس جوان پر چوٹی کٹنے کا اروپ لگا وہاں اروپ سراسر جھوٹا تھا جوان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایریا ڈومیننس کے لیے گیا تھا جوان سینہ کی وردی میں تھا بھلا وردی میں جوان کسی کی چوٹی کیوں کھاٹے گا لیکن یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے صاف ہے کہ الگاہ وادی اب سینہ کے جوانوں کو چوٹی گٹوہ بتانے کی ساجش رچ رہے ہیں تاکہ آتنکیوں کو پیر پسارنے کا موقع مل سکے اور سینہ کو بدنام کیا جا سکے کشمیر میں حالات اس لیے بھی گڑ رہے ہیں کیونکہ دیش کے دشمن چوٹی گٹوہ کانڈ کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں وہ سرکار کے خلاف دیوستہ کے خلاف لوگوں کے قندے پر بندوق رکھ کر چلا رہے ہیں چوٹی گٹوہ کو انہوں نے بس ایک بہانہ بنا لیا ہے کشمیر کے آئی جی مونیر خان نے بتایا کہ چوٹی گٹوہ کانڈ کے بعد سے آتنک ویروڈی آپریشنز پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے یہاں ایک بات بتانا ضروری ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں جس طرح سے سرکشہ والوں اور جمہو کشمیر پولیس نے آتنکیوں کے خلاف اب یہاں چلایا ہے بڑی تعداد میں ٹاپ ٹرررسٹ کو مار گرایا ہے اس کے بعد سے گھاٹی میں آتنکیوں کے خلاف اپنے وجود کو اسٹھاپک کرنا ایک بڑی چنوٹی ہے اور چوٹی گٹوہ کانڈ آتنکیوں کو دوپتے کو تینکے کا سہارا ثابت ہو رہا ہے اور یہی سمجھتے ہوئے پولیس نے چوٹی گٹوہ کانڈ کے اصلی مجرم تک پہنچنے کے لیے اپنی کوشش سے آتنکیوں کے خلاف چلنے والے آپریشن جیسی تیز کر دی ہے ایوی پی نیوز کی پرتال میں سامنے آیا ہے کہ کشمیر میں چوٹی گٹنے کی گھٹنائے ہو رہی لیکن ان گھٹناؤں کو دیش کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہدیار کی طور پر استعمال کر کے محول بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے ہماری پرتال میں کشمیر میں چوٹی گٹوہ کے آتنک سے زیادہ یہ الگاؤ واد کی ستاجش ثابت ہوا ہے یہ ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے